سلام علیکم دوستو اللہ علیہ و شعبیز میں میں آپ سب کو کشامدید کہتی ہوں میدے کہ آپ سب کہہ رسے ہوں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ شعبیز انڈرسٹری میں آئے دن قدم رکھتے جا رہے ہیں اور آتے ہی اپنا نام منواتے جا رہے ہیں لیکن نام منوانی کا ایسا چسکہ چڑ گیا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی عزت ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی لیمٹس میں رہنا چاہیے یا نہیں اور ان کے ہزبینڈ اور وہ خود بھی بظاہر ہمیں ایسی ایسی باتی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس کو سن کر لوگوں کا دل کرتا ہے کہ وہ ان کی باتوں پر عمل کریں لیکن جیسے ہی عملی طور پر انہیں ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا جائے تو لوگ ان سے بدزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ زاہدی طور پر تو دیکھا جائے تو وہ کہتے تو کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ ہیں انہیں اصل میں منافق کہا جاتا ہے جی ہاں میں آج بات کر رہی ہوں ایک ایسے جوڑے کی جن کو لوگوں نے بہت زیادہ شادی پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ دیکھو اس نے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی بیوی کو جن سے پہلے وہ شادی کر چکے تھے ان کو طلاق دی دی ہے حالانکہ ان کی ایک بیٹی بھی موجود ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کون ہیں اور ان کی تمام تر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور تمام تر تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو انہوں نے فوٹو شیٹ کروایا ہے لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو س کی ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے جنہوں نے دے دی ہے اپنی پہلی بیوی کو طلاق اپنی دوسری بیوی کی وجہ سے وہ بھی ان کے سامنے بلا کر وہ اور کوئی نہیں ہیں وہ ہیں عامل لیاکت صاحب جن کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ہمیں ایسی مذہبی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سن کر دل کرتا ہے کہ انسان ان کی باتوں پر عمل کرے لیکن لوگوں نے لانتان کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ ان کی بیوی طوبہ نے ایسا فوٹو شیٹ کروایا ہے جس کو لوگ دیکھ کر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ارے بھائی جب خود ایسی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو ہمیں کیوں کہتے ہو اور ان کی بیوی پر بھی بہت زیادہ تنقید کی ہے انہوں نے دے دی ہے اجازت اپنی بیوی کو ڈراما انڈسٹری میں آنے کی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں اپنی فوٹو شیوٹ کی تصاویر جس کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ کیا انہیں ایسا کرنا چ چاہیے یا نہیں یہ اگر وہ ایسی تصاویر کی شواہی لیتی ہیں تو کیا انہیں ایسے ہمارے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کیا یہ چاہ رہی ہیں کہ انہیں بولی وڈ یا ہولی وڈ میں کام ملے ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ